لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنت سے متعلق ایک اور سوال جو کافی سارے لوگ پوچھتے ہیں اسپیشلی وہ لوگ جن کے نابالغ بچے کم سن بچے فوت ہو گئے تو ہم نے اس روایت کو آپ سے شیئر کیا تھا کہ یہ وہ بچے ہوں گے جو جنت کے دروازے پر بیٹھ جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے گا کہ تم جاؤ اور جنتوں میں داخل ہو جاؤ لیکن وہ اپنے ناز اور انداز میں اپنے رب کے آگے عرض کریں گے باری تعالیٰ ہم اپنے ماں باپ کو لیے بغیر جنت میں نہیں داخل ہوں گے وہ اپنے ماں باپ کو ان کی کپڑوں سے یوں پکڑ لیں گے کہ گویا باری تعالیٰ آپ جب تک انہیں نہیں آپ آپ تو جب تک ان کو نہیں بھیجے گا تب تک ہم بھی نہیں جائیں گے تو خیر بہرحال اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کم سن بچے جنت میں تو چلے جائیں گے لیکن پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ جنت میں کریں گے کیا کیا یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہیں گے اگر نہیں تو پھر یہ کہاں رہیں گے تو اس سوال کا جواب علماء نے دیا ہے اس زمن میں ہم امام احمد بن حجر مکی رحمت اللہ علیہ جو مسلکا شافعی ہیں ان کے ایک قول سے استفادہ حاصل کرتے ہیں امام احمد بن حجر مکی شافعی وہ فرماتے ہیں کہ کم سن بچے حشر میں دنیاوی عمر اور جسامت پر اٹھائے جائیں گے کہ بھئی دنیا میں جس عمر میں وہ فوت ہوئے تھے جو ان کا جسم تھا وہ اسی طرح حشر میں اٹھائے جائیں گے لیکن جب یہ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ہوتے وقت کیا ہوگا کہ ان کی جسامت بھی بڑھا دی جائے گی اور انہیں بالغ بھی کر دیا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ دنیاوی عورتیں وہ جن کے جوڑے نہیں بن سکے یا وہ بچیاں جو اسی طرح نابالغ فوت ہوئی ہوں تو ان کے بھی جوڑے نہیں بنے ہوں گے ان بچیوں کی ان بچوں سے شادی ہو جائے گی یا ان بچوں کی کسی اور عورتوں میں سے کسی عورت سے شادی ہو جائے گی یا ان بچیوں کی اور مردوں سے شادی ہو جائے گی تو بہرحال اسی طرح جس طرح باقی مردوں کے ساتھ ماملہ ہوگا اس طرح ان لڑکوں کے ساتھ بھی جو مابالغ نابالغ لڑکے ہوں گے ان کے ساتھ ماملہ ہوگا کہ انہیں حورنعین انہیں ہوریں بھی عطا ہوں گی اور انہیں عورتیں بھی عطا ہوں گی اور عورتوں اور ہوروں کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا جائے گا فتاوہ حدیثیہ صفحہ نمبر 245 پر حضرت امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمت اللہ علیہ کا یہ قول آتا ہے اور جو اسی طرح جو کمسن بچیاں ہوں گی پھر ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو بالخواتین کے ساتھ ہوگا جو جنت میں داخل ہوں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان مرد و عورت چاہے وہ کمسن ہو کر یوں گئے ہوں جنت میں یا کمارے ہی رہ گئے ہوں دنیا میں کسی وجہ سے شادی نہیں ہوئی ہو تو وہ جب جنت میں جائیں گے تو اب جنت میں کوئی کمارا نہیں ہوگا بغیر نکاح کا کوئی نہیں ہوگا اسی لیے چونکہ جنت میں کوئی کمارا یا کماری نہیں ہوگا ہر ایک کا نکاح ہو جائے گا تو یہی معاملہ پھر ان بچوں کے ساتھ بھی ہوگا جب جنت میں داخل ہوں گے اور جب بالغ کر دیے جائیں گے تو پھر یہ کمارے یا کماری نہیں رہیں گے یہ کسی کے ساتھ نکاح میں داخل ہو جائیں گے اور اس پہ میں نے آپ کو پہلے درست بھی ایک دیا تھا کہ جنت میں کوئی کمارا نہیں ہوگا یا کوئی کماری نہیں ہوگی اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی بوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں